اسلام علیکم دوستو آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ دیکھیں گے فنکشن کو کس طرح use کریں گے پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے فنکشن کے چار ٹائپ پڑے تھے کہ کس طرح کے فنکشن use ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آج ابھی ہم لوگ اس میں دیکھیں گے کہ فنکشن کس طرح کام کرتے چاروں ہم لوگ کس طرح use کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں تھا white function name wide جو سب سے پہلا option تھا function کیا تھا white کہ یہ نہ کوئی چیز return کرے گا اور نہ کوئی پیرمیٹر گین کرے گا ٹھیک ہے نا تو میں اس میں ایک سمپل سا پروگرام کرتا ہوں ایڈیشن کا کہ پہلے ہم نے فنکشن کا پروگرام کیا تھا سیکنڈ لیکچر میں تھارڈ میں میرے خان میں اور اس میں ہم نے کیا کہا تھا کہ ایڈیشن کی تھی اسی طرح ایڈیشن کرتے سمپلی لیکن فنکشن میں کریں گے اس کو ہم لوگ دیکھیں گے کہ فنکشن کو کال کس طرح کرتے ہیں پروٹوٹائپ کس سے کہتے ہیں اور فنکشن کو ڈیکلیئر کس طرح کرنے گے ٹھیک ہے نا تو چلے شروع کرتے ہیں اس کو ادھر میں بھی اس کو پروٹوٹائپ دوں گا ٹھیک ہے نا پروٹوٹائپ کس لی دیتے ہیں کہ پروٹوٹائپ اگر میں نہ دوں تو اس کے بعد اگر میں من فنکشن لکھوں تو مجھے ایرر دے گا تو میں لیکھتا ہوں وائیڈ سم وائیڈ ادھر لکھے آپ وائیڈ لکھے یا نہ لکھے کوئی فارق نہیں پڑتا اس کا مطلب وائیڈ یہ ٹھیک ہے نا تو ادھر میں لیکھتا ہوں انٹیجر دو ویریبل تین ویریبل مجھے چاہیے نا پلس کرنے کے لئے بی اور سم کا ٹھیک ہے نا تو میں لیکھتا ہوں یوزر کو کی سی آؤٹ دو ویلیو اور اے سین کرتا ہوں اے پھر میں کہتا ہوں سی آؤٹ دو ویلیو اور بی سین کرتا ہوں بی کو ٹھیک ہے نا دو ویلیو ہم میں نے لے لیا اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ سی ایکول ٹو اے پلس سم ایکول ٹو اے پلس ب ٹھیک ہے نا ابھی اس کو میں سی آؤٹ کرتا ہوں سی آؤٹ دہ سم ایز اے دہ سم آف سم آف لکھ لیتے ہیں سم آف اے and بی is سم ٹھیک ہے نا یہ میں نے فنکشن میں کیا کر دیا فنکشن کی بوڈی وغیرے یہاں سے میں نے فنکشن کو گلیر کیا ہوئے اس کے بعد میں لکھتا ہوں مین فنکشن کیونکہ ہمارا فنکشن جو پروگرام وہ تاہ سے شروع ہوگا جہاں سے مین فنکشن سٹارٹ ہو رہا ٹھیک ہے نا کمپائلر کار سے کمپائلنگ شروع کرے گا مین فنکشن سے کرے گا تو میں لکھتا ہوں وائیڈ مین اور ادھر میں ابھی فنکشن کو سرم کلی کارل کرتا ہوں مین فنکشن میں کیونکہ سب کچھ ہم نے اس فنکشن میں کیا ہوئے مین میں میں نے صرف کارل کرنے کمپائلر آئے گا مین میں دیکھے گا اور وہ سم فنکشن نیم اور یہ میں نے فنکشن کارل کر لیا ٹھیک ہے نا کارلنگ آ فنکشن میں اس کو بھی رن کرتا ہوں دیکھتے ہیں کس طرح کام کر رہے مجھے کہہ رہے winter value for a میں کہتا ہوں 5 winter value for b 8 میں نے get ch نہیں لگا اسی طرح ایک دم چلا گیا get ch اور میں اس کو بھی رن کرتا ہوں 6 5 the sum of a and b is کیا 11 ٹھیک ہے نا اب دیکھیں کام کس طرح کرتا ہے میں نے جہاں سے کمپائلر کو میں اس کو ادھر سے رن کرتا ہوں یہ دیکھیں کمپائلر کار سے رن ہوئے یہ رو مجھے بتا رہے کمپائلر main function سے جب میرا پروگرام سٹارٹ ہوئے تو کمپائلر کار سے رن ہوا کمپائلر 11 اس نمبر سے main function سے سٹارٹ ہو گیا ٹھیک ہے نا یہاں سے جب یہ کمپائلر آئے گا ہاں کمپائلر اس کو چیک کرے گا کہ یہ تو sum function ہے sum function کو کار کیا ہوئے تو یہ واپس جائے گا اوپر اور sum function کو execute کرے گا sum function میں کیا ہے کہ تین variable ہے وہ میں سے put center value for a b ٹھیک ہے نا اور ان کو پلس کیا ہوئے مجھے simply cout کیا ہوئے اب یہ مجھ سے نہ کچھ parameter لے رہے اور نہ مجھے کچھ return کر رہے ٹھیک ہے نا تو یہ کیا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں سادہ سا function ہے جو وائٹ نہ کچھ return کرتے نہ کچھ gain کرتے اب اس میں آپ کو میں prototyping وغیرہ کا بتاتا ہوں کہ prototype کسی کہتے ہیں اور یہ کس لیوز ہوتے ہیں اب مثال کے طور پر یہ main function میں اوپر لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ main function میں ادھر اس کے using name space کے ادھر لکھ لیتا ہوں اور get وائٹ سام کو میں نے نیچے لکھ لیا ٹھیک ہے نا تو اب مجھے error دے گا میں اس کو run کرتا ہوں ابھی دیکھتے کیا آتا ہے یہ دیکھیں مجھے error دے رہے error کیوں دے رہے edits were made which can not be compiled click edit to fix stop کر دیتے ہیں اور ادھر error دیکھتے ہیں build error اچھا ادھر میں maker کرتا ہوں کہ ادھر میں function کی prototype دے دے تو ٹھیک ہے نا function کی وائٹ اس کی prototyping دے تو prototype میں نے prototype کیس طرح دینے میں نے فنکشن کا name اور اس کی return type parameter کو لکھنا ہے ٹھیک ہے نا تو میں ادھر وائٹ لکھنا تو وائٹ اور میں سمکال آنگا اب یہ مجھے error نہیں دے گا اور میں اگر اس کو run کروں تو یہ run بھی ہوگا ٹھیک ہے نا دیکھیں run ہو گیا یہ کس لئے ہم لوگ prototyping کس لئے use کرتے ہیں یہ function کو بتانے کے لئے main function پہلے جب compiler آئے گا اس کو چیک کرے گا کیا اس project میں میرے پاس کے sum کا function بھی ہے ٹھیک ہے نا تو پھر اگر بعد میں آپ اس کو declare کریں تو کوئی فرق نہیں ہوگا وہ main میں error نہیں دے گا ٹھیک ہے نا یہ کیا ہے prototyping ہم لوگ کس لئے use کرتے ہیں کہ main function کو پتہ چلے کہ میرے پاس ایک function آئے گا بعد میں ٹھیک ہے نا اس کے بعد main اگر آپ اوپر لکھتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس کے بعد نیچے میں نے اس کو declare کر دیا یہ کیا ہے یہ declaring ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں کیا ہوگے تین چیزیں ہم نے دیکھ لی ایک prototyping ہوگے ایک calling function ہوگا ایک declaring ہوگیا یہ simple سا function تھا امید کر تو آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہوگا اگر سمجھ نہیں تو comment section میں بتا دیجئے کہ آپ کو دوبارہ سمجھ دیں ٹھیک ہے نا